اور سپریم کورٹ میں پرویز الہی کے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف اپیلوں پر سماعت عدالت نے فریقین وکلا کو دلائل کی تیاری کے لیے گیارہ بجے کا وقت دیا ہے آپ آج دلائل نہیں دیں گے تو پرویز الہی کو الیکشن لڑنے کی اجازت دے دیں گے جسٹس جمال خان مندخیل کی جانب سے کہا گیا حسیب ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں جی حسیب دیکھیں یہ پرویز الہی کے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف اپیلوں پر سماعت ہوئی ہے اور سماعت جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے سماعت کی ہے پرویز الہی کے وکیل فیصل صدیقی عدالت میں پیش ہوئے تھے جس کے اوپر فیصل صدیقی کی جانب سے یہ موقف اختیار کیا گیا کہ ہمیں معلوم ہے کہ انتخابات کے لیے بیلیٹ پیپرز چھپنا شروع ہو چکے ہیں اور اسی وجہ سے جلد دلائل دینا چاہتے ہیں جس کے اوپر عدالت نے پرویز الہی کے کیس میں فریقین کو دلائل کی تیاری کے لیے گیارہ بجے تک کا وقفہ دیا ہے اور عدالت کیس کی تیاری کے لیے دو دن کا وقف دے دے مخالف جو وکیل تھے فریق تھے ان کی جانب سے یہ استعداد کی گئے تھے جس کے اوپر فیصل صدیقی جو کہ وکیل تھے پرویز الہی کے ان کی جانب سے یہ موقف اختیار کیا گیا کیونکہ بیلٹ پیپر چھپنا شروع ہو چکے ہیں تو ہماری استعداد یہی ہے کہ ہمارے جلد سننا جائے حسیب ہمارے ساتھ موجود تھے آپ کا شکریہ بھی آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ میں پرویز الہی کے کاخصات نامزدگی مصرد ہونے کے خلاف اپیلوں پر سمات اور عدالت نے فریقین وکلا کو دلائل کی تیاری کے لیے گیارہ بجے کا وقت دے دیا آپ آج دلائل نہیں دیں گے تو پرویز الہی کو الیکشن لڑنے کی اجازتیں دیں گے موسیقی